بسم اللہ پڑھیں انہیں جلدی کرو میڈم کو بھی چائے دے دیں چال چال میرا بیٹا جلدی کر ہم نے جانا پھر دیر ہو رہی ہے فٹا فٹ ناشتہ کر لیں بھی آج ہم جلدی جلدی ناشتہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک جگہ پہ جا رہے ہیں وہ سرپرائز ہے آپ کو بعد میں دیں گے آجو آجو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں شاد اور عباد ہوں گے ہنستے اور مسکراتے ہوں گے آج کا ولوگ بڑا زبردست ہونے والا کیونکہ آج ناشتہ کرنے کے بعد میں جا رہی ہوں اپنے کالیج جہاں سے میں نے بیکم کیا تھا میرے پرانے تیچروں نے مجھے انوائٹ کیا ہے میرے پرنسیبل نے ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے واپس سے بلایا ہے اور انہوں نے مجھے کہ وہ مجھے کچھ سرپرائز دینا چاہتے ہیں اور آگے ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کریں خصوصی لڑکیوں کو کہ جیسے آپ نے زندگی گزاری اور جس طرح سے آپ نے مشکلات سہیں اور آپ نے حمد نہیں آرہی تو لڑکیوں کو بھی آپ تھوڑی سی حمد دیں تو آئیں میرے ساتھ آج چلتے ہیں میرے کالیج انجوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ ایسا کیا میرے لیے سرپرائز ہے تو میرے ساتھ ہی چلی یہ مجھے شیلڈ انٹیز کو کہتے ہیں یہ سارے میرے ٹیچر ہیں میری ساتھ ہی چلی اور یہ سارے میرے ٹیچر ہیں یہ پرنسپل روم ہے منا مزا ہے ہاں کتنا بہت دیکھ کیا گئیں گے سار اسئے میں کچھ نہیں خود بور دنسپل ہے یہ میرے کالیج کے پرنسپل ہیں یہ سارے ہمارے ٹیچرز ہیں جنس کی جاتے ہو ہنا چڑھنے 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 ہمارشو ہاں ہاں مجھے شیڑ ملی ہے دیکھیں کتی پیاری ٹھیک ہے یہ پھول دیکھیں کتی پیاری پھول ہوتی پیاری شملا میرچ اور چکن کیا میں نے دکھا دینا چلے چلے اچھی بات میں نے ویلوگ ایڈٹ کر رہا ہے لانا جی دیکھیں میری تو عیدیں ہی عیدیں ہیں عمرہ کرنے کے بعد مجھے اتنی مزے کی جلے بھی ہیں ایک بڑی اچھی لیڈی میرے پاس آئی ہیں بڑی اچھی انہوں نے آج باتیں کی ہیں وہ آج میں ویلوگ میں شیئر بھی کروں گے آپ کے ساتھ ہم نے مزے کی بنائی ہے یہاں پہ چائے اور ساتھ ہیں بسکٹ اور جلے بیاں دے کے تو آپ کو گرم گرم جلے بیاں ہوں اور چائے ہوں موں میں پانی تو آئی جائے گا جی اے میبو آئے گا پانی موں میں کہ نہیں کیا بات ہے میبو کا صبح پیپر ہے تو میبو آجائے پریشان اور یہ دیکھیں جناب یہ مجھے آج جو وہاں سے چیزیں ملی ہیں اور منہ جی بھی آگئے اکیڈمی سے کچھ کھانے کی کوشش کی جائے کیا کہا رہے ہیں اے پکوڑے منہ پہلے آپ کے دیکھیں اتنے پیمپلز نکر رہے ہیں پکوڑے نہیں کھائیں میرا بچہ مجھے دے دوں بیٹھ جی جی آپ نے دیکھا میرا کالیج اور ساری پرفارمس بھی آپ نے دیکھی میرے کالیج مجھے مجھے آگے دیکھیں مونہ میرے ساتھ ہیں تو اب ہم پینے لگے ہیں چاہ کہاں پر چاہ آج کیا ہے میں اپنے آج کالیج میں مجھوود ہوں جہاں سے میں نے بی کم کیا تھا میرے پیسی پار میرے ٹیچرز نے مجھے آگے مجھے آج کیا تھا اور مجھے شیلد دی یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ شیلد بھی شیر کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ ادھر سے اٹھا نظر آئے گا ویسے میں آپ کو دیکھتی ہوں مجھے اب میں سے آپ جام کرتا ہوں آپ تم entscheسے ا appreh FujMaker ویسے میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ نے آپ جیسے آپ نفیro کیا ہوں جیسے ہی اپنے برے رہے گا نیسی ویسے فصلت آپ کچھ کہیں گے دناتے درہا بڑی اچھی سٹوڈنٹ تھی ماشاءاللہ بڑی مہنتی تھی اور کلاس کے بعد بھی اگر کسی چیز سمجھے جاتی تھی بہت ایک ہم ایریٹیٹ ہو جاتے تھے لیکن یہ پڑھنے میں ماشاءاللہ بہت مہنتی تھی لگن کے ساتھ پڑھتی تھی سٹاف گھوم میں آ جاتی تھی ہمارے سے ہر وقت پوچھتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو اور پرکیو دی یہ میرا کالیج ہے جہاں سے میں نے بیکم کیا اور یہ دیکھیں آج پہ بڑھایا تھا سر نے بہت بہت شکریہ میرے سارے بہت اچھے تھے جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان آج ہوں بہت سکتی ہوں یہ منہ جی ذات ہے آج مجھے بہت یہاں پہ مزہ آیا میں آپ کو کیا بتاؤں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سٹرونگ عزمان دیکھیں اب چھوٹے چھوٹے سے جو بچے ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہمارے چینل کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے بیبی اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا بیبی ہے چھوٹے تو آپ اس سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم بیبی جو ہیں ان کی ویڈیوز چلائیں اور بیبی جو ہیں وہ زیادہ ساری دعائیں لیں اور لوگوں کو انٹرکین کریں ٹھیک ہے جی ویوورز ویلکم بیک جناب بڑا مزہ آیا کالیج کے اندر دیکھا آپ نے کہ میں اپنے کالیج گئی تھی اور مجھے بہت وہاں پہ مزہ آیا یہاں سے میں نے بیکم کیا ہے گورنمنٹ سلامیہ کالیج آف کامر سے تو میرے ٹیچر بہت اچھے ہیں جو پرنسپل تھے انہوں نے مجھے خود انوائٹ کیا کہ عزمہ کو بلائیں وہ آگے ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کریں اور اپنی سٹوری کو دوبارہ سے سنائے تو اپنا درد بتانا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کل تھوڑا بوجھو تھا نا وہاں پہ سنا دی اپنی سٹوری تو بڑا مجھے وہاں پہ مزہ آیا کیونکہ پرانے میرے ٹیچرز سارے مجھے ملے پھر انہوں نے مجھے جناب شیلڈ دی ساتھ اتنے پیارے پھول اور میرے گلے میں ہار بنایا بہت مزہ آیا تو یہ تھا آج کا ویلوگ جو میں نے ریکارڈ کیا تھا کل لیکن اپلوڈ آج ہو رہا ہے کیونکہ میں کل تھوڑا مصروف ہوگی تھی اس لیے میں نے اپلوڈ نہیں کیا آپ کو بھی دیکھیں بہنا وہ مزہ آیا ہی ہوگا میرا ایسی جیک اگر میرے بھائی بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں بہنیں تو دیکھتی دیکھتی ہیں جو دوسری شادی کر کے چھوڑ دیتے ہیں اپنی بیویوں کو جو پہلی ہوتی ہیں ان کو پھر جو جائے داد میں تھے خدا نہ خاصتہ اگر کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو رشتدار ہوتے ہیں وہ بچوں کو جائے داد میں سے حصہ نہیں دیتے یہ بہت بری بات ہے اور جو پہلی بیگم کو چھوڑ دیتے ہیں شادی کر کے دوسری وہ بھی اچھی بات نہیں کیونکہ آپ نے پہلے ان کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے تو کم از کم بچوں کی ماں کا لحاظ کیا کریں مت چھوڑیں انہیں ہاں آپ کو دوسری بار عشق ہو گیا ہے پیار ہو گیا تو اس سے بھی آپ شادی کر لیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ برابر کا سلوک کر سکتے ہیں دونوں کے ساتھ تو پھر ضرور شادی کریں ایسے ہی آپ کسی کو خراب نہیں کریں میرے پاس کوئی خاتون آئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ پلیز اس چیز کو ضرور آپ پرموٹ کریں اور کہیں کہ جو لوگ حصہ نہیں دیتے جائے دات میں سے ان کو حصہ بھی دینا چاہیے کیونکہ جب ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پیچھے چاچو تایا جو پھپو ہوتی ہیں یہی سارے ان بچوں کے وارث ہوتے ہیں اور اگر ان بچوں کو حصہ نہ دیا جائے تو ان کی ماں ان کو کہاں سے پالے گی تین سے چار بچے ہیں اگر کسی کے تو ماں کہاں جاب کرے گی کہاں جائے گی بچوں کو چھوڑ کے اور اگر ان کو پڑی لکھی نہیں ہے سکل بھی کوئی نہیں آتی تو پھر تو سسرار والے بھی گھر سے نکال دیتے ہیں جائے دات پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے یہ بہت بری بات ہے زیادہ اس چیز کو پرموٹ نہیں ہونا چاہیے تو پلیز جہاں بھی کوئی مرد حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ضرور سوچا کریں کہ اگر آپ شادی کر کے پہلی والی کو چھوڑ دیں گی تو پھر وہ کیا کرے وہ کہاں جائے آپ بھی شادی کر لیتے ہیں بیگم بھی شادی آگے کر لے گی بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے پس جاتے ہیں بچے اور وہی بچے احساسے کمدری میں مفتلا ہو جاتے ہیں کوئی زینی ٹورچر کیا کہتے ہیں کرتے ہیں بچوں کو تو وہ بچوں کا ذین خراب ہو جاتا ہے میرے پاس ایک کیس آیا کہ بچے کو سامنے یعنی کہ ماں کو اتنا مارا جاتا تھا کہ دو سال کا بچہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور وہ اس اٹریس لے لے کے بچہ جو ہے اب وہ بائیس سال کا ہے اور بچے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے ماں اب ان کو ڈاکٹروں پہ لے کے بھاگتی ہے اور میڈیسن دی جاتی ہے اور تو یہ سارا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے تو بچوں کے سامنے مار پیٹ اس طرح ہوتی ہے پلیز اوائیڈ کریں اور جائدات میں سے حصہ ضرور دیں کیونکہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے تو سکتی سے منع کیا گیا ہے بلکہ ان کا خیال رکھنا چاہیے جب وہ بالک ہو جائیں تو ان کے مال اسباب ان کے حوالے کر دینے چاہیے یہ دو تین باتیں تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی پلیز برا مت مانیے گا جو بات صحیح ہے اس کو فولو کریں اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں جتنے سر کے بال جو ہیں وہ ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی جو ہے نا وہ آپ کے کام سیدھے کرتا اور اتنے ہی آپ کو رنگ لگاتا ہے تو پلیز یہ ضرور سوچئے گا اور آپ بتائیے گا مجھے کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اور مزہ آیا مجھے تو بہت کبھی کبھی مزہ آتا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا میں آج بہت خوش ہوں کہ مجھے کل اتنا اچھا پروٹو کو میرے ٹیچروں نے دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیار دے اور وہ خوش و خورم رہیں اور قائم اور دائم رہیں بچوں کو اس طرح پڑھاتے رہیں اور لوگوں کو اس قابل بناتے رہیں یہ میرا چھوٹا سا میسیج ہے ویڈیو اگر اچھی لگئے تو ضرور شیئر کر دیجئے اگر چینل اچھا رگتا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اپنا ڈیر سرا خیار کیے میری میبو کا صبح پیپر ہے وہ تیاری کر رہی ہے صبح اس کا لاسٹ پیپر ہے پھر اس کے بعد اس کو چھٹیں ہو جائیں گی اور میبو اس ٹائم فل فل انسری ہے تو بچوں کو مزنے چاہیے بیٹیاں ہستی ہوئی اچھی لگتے ہیں خدا حافظ ڈیر کیا رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا کل ملاقات اللہ حافظ